خبر ہے جوالپور مدھے پردیس سے جہاں 506 آرمی بیس برک شاپ میں آج دوپہر ہوا ایک بڑا حادثہ اس حادثے میں جہاں ایک سینک کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں تین آنی سینک گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد آرمی کے ادھکاریوں نے آنن فانن میں گھائلوں کو علاج کیلئے ایک نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ان کا علاج جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج دوپہر آرمی کے سینک پرانی گنوں کو ریپیرنگ کر رہے تھے کہ اسی دوران باجو میں رکھے نائٹ روزن سیلینڈر میں اچانک آگ لگ گئی اور بلاسٹ ہو گیا حالانکہ بلاسٹ کس کنڈیشن میں ہوا اس کی ابھی تک جانکاری نہیں لگ پائی ہے پولیس کی جانچ میں یہاں بھی سامنے آ رہا ہے کہ جب لوک ڈاؤن تھا تو آخر کیوں فیکٹری میں سینکوں سے کام کروایا جا رہا تھا ادھر گھٹنا کے بعد رانجی سی ایس پی سہیت پولیس بل بھی برکشاپ پہنچ گئی ساتھ ہی سینک کے ادھکاری بھی اس گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچ گئے تھے فیلحال اب اس گھٹنا کی اچستری جانچ کی بات کی جا رہی ہے فائیب نارٹ سکس آرمی بیس برکشاپ میں چال ملٹری پرسن ون تھرڈی ایم ایم گن میں ریفلنگ کر رہے تھے نائٹروجین گیس کی ریفلنگ کے دوران چھوٹے سیلنڈر میں بلاسٹ ہو گیا ہے جس کے کارانے ایک کی ملٹری پرسن کالو نام گوجہ اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے باقی تین جو ان کے اسسٹینٹ تھے وہ گھایا لہا ہوں ملٹری آسپرل میں ان کا لاج چل رہا ہے کیا کام کر رہے تھے یہ ون تھرڈی ایم ایم آرٹیلری گن میں گیس ریفل کر رہے تھے یہاں مین روپ سے گن کا مینڈینیس اور روہرالنگ کے لیے گن ساتھی ہیں سر لوگ ڈاؤن کے بعد جو بھی سینکوں سے کام کروانا کہیں نہیں کہیں یہ بھی جانچ کا ویسے رہے گا جی ہاں ابھی تک کچھ آرمی کے ادھکاریوں سے آپ کے بات ہوئی ہوگی انہوں نے بتایا تھا کہ کسی سٹی میں انہوں نے یہ سب کروا رہے تھے مینڈینیس کے لیے تو یہ آتا رہا تھا یہاں پہ وہ اس کے سماند میں ملٹری پولیس جو آئی ہوئی ہے وہ جانکاری دے سکتی ہے پان سو چھے آرمی بیس وقت شاپ میں ایک حادثہ ہوا بہت دکھت حادثہ پان سو چھے آرمی بیس وقت شاپ کے اے آر جی سیکشن میں وان تھرٹی ایم ایم کے ریکوائل سسٹم پر کام کرتے سمیں سینڈر بھرسٹ ہونے سے کیجویلٹیز ہوئی سینڈک ہمارے ویرگتی کو پراتھ ہوئے یہ بہت گمبیر بشہ ہے ایک طرف جب پورا دیش کورونا کی بیماری سے پیلیت ہے دیش کے پردھان منتری دیش کے راشت پتی لکشہ منتری اور تمام نیتاؤں نے دیش کو یہ اپیل کی ہے کہ 21 دن کے لیے لوگوں کو گھر سے نکلنے کی انمتی نہیں ہے ستانی از تر پر پولیس بہت مستہدی سے اپنا کام کر رہی ہے ایسی پرشتیوں میں پانسو چھے آرمی بیس وقت شاپ کے سیکشن کو کھلوانا اور فوجیوں سے وہاں کام کروانا میں نے سمجھتا کہ وہاں کے کمانڈین بریگیڈیا منوش کمار نے یہ صحیح قدم اٹھایا اس کی بھرستنہ جتنی کی جائے اتنی کم ہے نندریے کارے ہیں لوگ ڈاؤن میں کسی بھی پرشتیوں میں آج دیش میں ایسا کوئی حالات نہیں ہے نہ تو ید کے حالات ہیں نہ ایسی کوئی امرجنسی تھی کہ فوجیوں کو بلا کر وہاں کام کروایا گیا ایک طرف سیولین کرمچاریوں کو بینک تک جانے کی انومتی نہیں جبکہ بینک کا کاریکال صبح دس سے لے کے دو بجے تک کھلا ہے اس کے بعد بھی کرمچاریوں کو وہاں جانے کی انومتی نہیں اتنی مستیدی سے ہمارے چبلپور کی پولیش ایس پی صاحب کے مادنشن میں کام کر رہی ہے اس کے بپریت کمانڈینڈ کا یہ کام سیکشن کو کھلوانا میں نے سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے اس پر ایک کاروائی ہونی چاہیے All India Defense Employees Federation کو بھی اس کی سوچنا دے دی گئی ہے میں میری سمجھ سے اس پورے وشاہ کو لے کر گمبھرتا سے اس کی چانچ کی جانے چاہیے اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولس بیروکیٹس نیوز کو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہر خبر سمیہ سے ملتی رہیں ادھت جانکاری کے لیے ہم سے سمپر کریں ہمارے کانٹیکٹ نمبر 9039011886 9770229999